باب دوم در عمل افعال بھئی گزشتہ سبق میں افعال کے اعمال کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا کہ ہر فعل عمل ضرور کرتا ہے کوئی فعل ایسا نہیں جو عمل نہ کرے فعل معروف ہمیشہ فائل کو رفع دیتا ہے اور فعل مجہول ہمیشہ نائبل فائل کو رفع دیتا ہے یہ نائبل فائل دراصل کیا ہوتا ہے مفعول بھی ہی ہوتا ہے یعنی جس پر فائل کا فعل واقع ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فعل چاہتا ہے وہ ایک عسم کو رفع دے اور جس عسم کو وہ رفع دے اس کو اس فعل کا فائل یا نائی فائل کہتے ہیں اگر فعل معروف ہو تو اس کو فائل کہتے ہیں اور اگر فعل مجہول ہو تو اس کو نائبل فائل کہتے ہیں نائی فائل اور فعل ایک ہی عسم کو رفع دیتا ہے تو یہ فعل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا تو اس جملہ فعلیہ کے اندر صرف ایک ہی مرفوع آتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں فائل یا نائی فائل جبکہ آگے جو ہوتے ہیں وہ منصوبات آئیں گے یا مجرورات توجہ ہے جملہ فعلیہ کے اندر ایک عسم ایسا آئے گا جو مرفوع ہوگا اور وہ اگر فعل معروف ہے تو وہ فائل کہلائے گا اور اگر فعل مجہول ہے تو وہ نائی فائل کہلائے گا تو اس پر رفع آئے گا اور باقی جملے میں جتنے چیزیں آئیں گے وہ یا تو منصوب ہوں گی یا مجرور اور مجرور کو پہچاننا بھی آسان ہے میں نے آپ کو بتلایا مجرور دو ہی چیزیں ہیں ایک مضافن علے اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رفع ہو نصب ہو یا جر یہ تین تین قسم پر ہیں یا یہ لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا رفع میں بھی تین صورتیں رفع لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن نصب میں بھی یہی تین صورتیں نصب یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن اور جر میں بھی یہی تین صورتیں ہیں جر یا تو لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا لفظن کا کیا معنی اس اعراب پر یوں بولیں اس اعراب پر ہم باقاعدہ کیا کرتے ہیں تلفظ تلفظ ویسے تو ہر لفظ پر تلفظ ہوتا ہے لیکن بات پوری کریں کہ وہاں اعراب پر باقاعدہ کیا ہوتا ہے تلفظ جیسے زید لفظ ہے تو اس پر باقاعدہ میں زبان سے کیا کر رہا ہوں تلفظ کر رہا ہوں لیکن یہاں لفظ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر اعراب کی بات ہو رہی ہے زیدن دیکھو میں نے تلفز کیا کس پر رفا پر یعنی اعراب پر سننے سے پتا چلا ہے کہ نہیں چلا ہے میں نے کون سا عراب پڑا زیدن پھر بتائیں کون سا عراب ہے رفا سننے سے ہی پتا چل گیا تلفز سے ہی پتا چل گیا تو اس کو کہیں گے رفا ہے لفظی یہ یوں کہو زید کا لفظ مرفوح ہے لفظن مرفوح ہے لفظن اور زیدن یہ منصوب ہے لفظن اور زیدن مجرور ہے لفظن اور جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی جاء موسی یہ کیا ہے مرفوح ہے تقدیرا کیونکہ اس میں مقصور ہے اور اس میں مقصور کیسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ آئے اور اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے جاء موسی یہ موسی اس وقت فائل ہے جاء کے لیے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوح لیکن یہاں رفع ظاہر ہو رہا ہے نہیں تلفوح سے پتہ نہیں چل رہا تو اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوح ہے تقدیرا کیونکہ یہ معرب ہے مبنی نہیں ہے تو جاء موسی موسی کیا ہے مرفوح تقدیرا رأیتو موسی یہاں پر موسی مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو اس کو کہیں گے یہ منصوب ہے تقدیرا اور مررتو بی موسی یہاں موسی پر با حرف جر داخل ہے اور با جر دیتی ہے تو یہاں موسی مجرور ہوا تقدیرا تو معرب میں یہی دو قسم کے عراب آتے ہیں یا عراب لفظی ہوتا ہے یا تقدیرا لفظی کا کیا معنی کہ اس پر انسان باقاعدہ تلفز کرتا ہے اور تقدیرا کا کیا معنی کہ فرض کر لیا اس میں وہ عراب آ گیا ہے کیونکہ معرب ہے اور معرب پر عراب آتا ہے اور جبکہ محلن عراب مبنی کے اندر آتا ہے جیسے ہازہ اس میں اشارہ آپ نے پڑھا تھا مبنی کی آٹھ قسمیں ہیں آٹھ قسمیں یاد ہیں کہ بھول گئے پہلی قسم کیا تھی تمام ضمیریں نمبر دو جی اسمہ اشارہ نمبر تین اسمہ موصولہ نمبر چار اسمہ افعال نمبر پانچ اسمہ اصوات نمبر چھے اسمہ ازور کچھ اسمہ ازوروف نمبر ساتھ اسمہ کی نایات اور نمبر آٹھ کچھ مرکبات ہیں یعنی مرکبے بھی نائی پھر دوہر آئیں مبنیات کل کتنے ہیں آٹھ نمبر ایک تمام ضمیریں یا مضمارات کہلو یا ضمیریں ایک ہی بات ہے تمام ضمیریں نمبر دو اسمہ اشارہ نمبر تین اسمہ موصولہ نمبر چار اسمہ افعال نمبر پانچ اسمہ اصوات نمبر چھے کچھ اسمہ ازوروف ہیں نمبر ساتھ اسمہ کی نایات اور نمبر آٹھ مرکبے بھی نائی مرکبے بھی نائی تو یہ آٹھ ہیں مبنیات اور مبنی کے اندر اعراب محلن آتا ہے تو لہٰذا میں زید کی جگہ مثلا حازہ لے آتا ہوں جاہا حازہ رأیتو حازہ مررتو بھی حازہ جاہا حازہ یہ حازہ فائل بن رہا ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو لہٰذا اس کا اعراب کیا ہوگا مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے رأیتو حازہ اب حازہ مفوول بن رہا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا منصوب محلن منصوب کیوں مفوول بھی ہی ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے اور مررتو بھی حازہ یہاں پر حازہ مجرور ہے کیوں مجرور باجار رہا ہے اور کونسا مجرور ہے محلن محلن کیوں ہے کیونکہ مبنی ہے تو بس اعراب اسی طرح آپ نے دیکھنے ہیں یا تو رفائے گا یا نصب یا جر اور پھر وہ رفائے نصب یا جر آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظن ہے یا تقدیرن ہے یا محلن ہے مبنی ہو تو محلن ہے مورب ہو تو پھر وہ لفظن یا تقدیرن ہوگا وہ سولہ قسموں میں آپ نے غور کرنا ہے کونسی قسم ہے اور کونسا اعراب ہے اس کے مطابق آپ بتا دیں گے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ یہ جو فائل ہوتا ہے اس کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے زربہ زیدن یہ زرب کس نے لگائی زید نے زید ہے تو یہ زید ولی زرب بھی ہے زید نہیں تو زید ولی زرب بھی نہیں تو زربہ فیل زید کے ساتھ قائم ہے قائم کا معنی سمجھ میں آ گیا یعنی یہ اس کی صفت ہے زید ہے تو یہ ولی زرب ہے زید نہیں تو یہ ولی زرب بھی نہیں ہے جیسے سخاوت سخاوت کسی انسان کی صفت ہوتی ہے وہ انسان ہے تو اس کی سخاوت ہے وہ انسان نہیں تو اس کی سخاوت بھی نہیں تو یہاں پر بھی یہ فیل اس فائل کی صفت ہے وہ فائل ہے تو یہ فیل ہے وہ فائل نہیں تو یہ فیل بھی نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس فیل اس کے ساتھ قائم ہے یہ فیل فائل کے ساتھ قائم ہے یا یوں کہیں اس فیل کا فائل کی طرف اسناد ہے اس فائل کا فائل کی طرف اسناد تو فائل ہوا مسند اور فائل ہوا مسند ان الیہی مسند ان الیہی اور مسند اور مسند ان الیہی سے مل کر بات پوری ہو جاتی ہے تو فائل اپنے فائل سے مل کر پورا جملہ بن گیا جبکہ باقی آگے جو منصوبات وغیرہ آئیں گے وہ زائد چیزیں ہیں ان کے بغیر بھی کلام مکمل ہے تو اس لئے ان کو آگے آپ کو بتلائیں گے ان کو فضلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فضلتن زاد کے ساتھ ہے فضلتن اور فضلہ زائد چیز کو کہتے ہیں یعنی وہ کلام میں نہ مسند بنتے ہیں اور نہ مسند الیہی بنتے ہیں تو فیل کیا بنتا ہے ہمیشہ مسند اور فائل یا نائے فائل کیا بنے گا مسند الیہی اور علمی انداز میں کیسے کہیں گے کہ یہ فیل اس کے ساتھ اس فائل کے ساتھ قائم ہے فیل اس فائل کے ساتھ قائم ہے اور اس فیل کا اس فائل کی طرف اسناد تو فائل کے لیے اسناد کا لفظ بولتے ہیں فائل یا اسی طرح نائی فائل کے لیے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نائی فائل کی تک ساتھ بھی فیل کیا ہوتا ہے قائم مثلا زوری با عمرون عمر کی پٹائی کی گئی تو یہ فیل مچھول عمر کے ساتھ قائم ہے عمر اصل میں کیا ہے مفول بھی لیکن یہ کس کی جگہ آ گیا فائل فیل کو ہم نے بنا دیا مجھول زرابہ سے کیا بنا دیا زوری با اور فائل کو کیا کر دیا حضف کر دیا اور مفعول تھا اس کو کس کی جگہ قائم مقام کر دیا فائل کی جگہ فیل معروف قائم تھا فائل کے ساتھ لیکن فیل مجھول اب یہ نائیب الفائل کے ساتھ قائم ہے فیل مجھول کس کے ساتھ قائم ہے نائیب الفائل زوریبہ عمرون عمر کی پٹائی کی گئی زوریبہ کا معنی ہے پٹائی ہونا اگر یہ عمر نہ ہوتا تو پٹائی ہو سکتی تھی نہیں تو ایک ہے پٹائی کرنا ایک ہے پٹائی ہونا پٹائی کرنا وہ فائل کا کام اور پٹائی ہونا یہ کس پر ہے مفعول پر ہے اس کو نائبل فائل کہتے ہیں تو فیل معروف کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے فائل اور فیل مجھول کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے نائبل فائل کے ساتھ اور فیل معروف کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے فائل کی طرف اور فیل مجھول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے نائی فائل کی طرف اور فیل ہوتا ہے مسند اور یہ فائل یا نائی فائل مسندل ہے یہ فائل یا نائی فائل ہے تو یہ فیل بھی ہے اور یہ فائل یا نائی فائل نہیں تو یہ فیل بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ باقی جو منصوب وغیرہ آئیں گے وہ فضلہ کہلائیں گے فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر بات اس میں پوری ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فائل یا نائی فائل فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا جب کوئی چیز فیل پر مقدم ہو جائے تو وہ فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتی فائل یا نائب فائل ہمیشہ کس کے بعد آئے گا فائل کے بعد اور پھر میں نے زمیروں کی پہچان بھی آپ کو کروائی تھی زمیروں کی پہچان کہ کس فائل میں کون سی زمیر جو ہے فائل یا نائب فائل ہے جو فیل معروف تھا اس میں فائل کی زمیریں تھیں اور فیل مجھول میں نائب الفائل کی زمیریں بن جائیں گی وہی ساری جیسے زارابہ اس کے اندر زمیر کون سی ہوا یہ کیا ہے فائل اس کا اعراب کیا ہے مرفو ہے اور محل ہوا زمیر مرفو کیوں فائل ہے ابھی بتایا اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے یہ فائل ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر رفع ہر حال میں ہم نے رفع پڑنا ہے اور جب کسی فیل لفظ کے بارے میں پتا چل جائے یہ نائب الفائل ہے ساتھ ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے فیل معروف کے لئے کیا چاہیے فائل اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو فیل مجھول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل اور نائب فائل بھی کیا ہوتا ہے مرفو اسی طرح مبتدہ اور خبر بھی آپ پڑ چکے ہیں مبتدہ بھی مرفو خبر بھی مرفو لہذا جب کسی لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ مبتدہ ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع اور اگر کوئی بتا دے کسی لفظ کے بارے میں یہ خبر ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے تو فائل بھی مرفو نائب الفائل بھی مرفو مبتدہ بھی مرفو خبر بھی مرفو لیکن پھر آگے اس لفظ کے اعتبار سے وہ جو رفع اس پر آئے گا کبھی لفظن ہوگا کبھی تقدیرن ہوگا اور کبھی محلن ہوگا جس طرح کا لفظ ہوگا اگر وہ مبنی ہے تو رفع کیسے آئے گا محلن اور اگر وہ معرب ہے تو رفع لفظن یا تقدیرن وہ آپ غور کر لیں گے سولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے طریقہ سمجھ میں آگیا تو فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے فیل پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتے میں افعال کے مختلف سیغوں میں میں نے فائل کی آپ کو پہچان کروائی تھی پھر دوبارہ سمن لیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں یہ بنیادی باتیں ہیں یہ آپ کو آئیں گی تو آپ کو ترقیب بہترین آئے گی اور اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو ترقیب مشکل ہو جائے گی آپ کے لئے جی تو بتائیے ذربہ کے اندر فائل کیا ہے ہوا زمین اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے اور محلن کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے ذربہ میں علف ہے اعراب بولو مرفو ہے اور محلن مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں ضمیر ہے مبنی ہے ذربہ میں مرفو ہے اور محلن مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے اور محلن کیوں مبنی ہے شاہ باش زارابت میں ہیا اس میں یہ تا سے طلبہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں یہ تا زمین نہیں ہے یہ صرف تانیس کی علامت ہے اسم میں تانیس کی علامت گولتا ہے اور فیل میں تانیس کی علامت لمبیتا ہے یہ جو چوتھے سیغے میں آتی ہے یہ ولیتا بھئی تو چوتھے سیغے میں زارابت اس کے اندر فائل کیا ہے ہیا ہے اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے زارابتا علف ہے اعراب کیا مرفو محلن زارابنا نون ہے اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل محلن کیوں مبنی احراب پتہ چل رہے ہیں سب کا کیا احراب ہے مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے اور محلن کیوں مبنی ہے زارابتی تا زمیر زارابتو ما تما زمیر زارابتو تنہ تنہ زمیر زارابتو ہاں زارابتو انہ لگلہ زارابتو تازمیر فیل کا مادہ کیا ہے زادرابا اور آگے جتنے حروف جڑیں گے وہ کیا ہوں گی زمیریں تو زارابتو تازمیر زارابتا میں بھی تازمیر زارابتی میں بھی تازمیر زارابتو میں بھی تازمیر یہ نہیں کہنا تا فائل یا تی فائل یا تو فائل تلبا عمومน یوں ہی کہتے ہیں کہ تو فائل ہے زارابتا میں تا فائل زارابتی میں تی فائل ہے زارابتو میں تو فائل ہے نہیں بھئی یہ کلیمہ ہے کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانہ بامانہ لفظ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو تازمیر ہے اور زمیر زمیر کا بھی معنی ہوتا ہے تو زارابتا میں تازمیر زارابتی میں تازمیر اور ضربتو میتا زمیر اور زمیر کا معنی ہوتا ہے تو یہ کلیمہ ہوا با معنی لفظ ہوا اور کوئی بھی کلیمہ جب ایک حرف پر مشتمل ہو تو اس کا کون سا نام لیتے ہیں وہ جو حروف تحجی میں ہے جیسے آپ بسم اللہ کی ترقیب کرتے ہیں کہ بسم اللہ با جارہ با جارہ حالانکہ بی جارہ کیوں نہیں کہتے کیونکہ یہ با کیا ہے کلیمہ ہے با کیا ہے کلیمہ ہے یعنی با معنی لفظ ہے با حرف جارہ ہے نا اور حروف جارہ کے اپنے معانی ہوتے ہیں تو یہ با کیا ہے حرف جار با معنی لفظ ہے تو یہ کلیمہ ہوا اور جب کوئی کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور اس کا نام لینا ہو تو کیا نام لیتے ہیں حروف تحجی اور حروف تحجی میں یہ کون سا حرف ہے با ہے بھئی تو بسم اللہ ہم کہتے ہیں با جار رہا بھی جار رہا نہیں کہتے بات سمجھ میں آگئی تو زربتو میں تاز امیر اے راب بولو مرفو محلن اگر کوئی کہے یہ تو مرفو لفظن ہے زربتو پیش آرہی ہے یا نہیں مرفو ہے لفظن ہے تو آپ کیا کہیں گے جواب میں جواب گزر چکا زربتو میں آپ نے کہا یہ مرفو محلن آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے نہیں یہ مرفو لفظن ہے دیکھو تلفز کر رہا ہوں زربتو کیا جواب دیں گے جی ہاں شابش آپ کہیں گے بھئی یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب ہم نے پڑھا ہے ہمیشہ کیسے آتا ہے محلن لفظن مبنی میں آ ہی نہیں سکتا تو پھر آپ کہیں گے بھئی پیش تو ہم پڑھ رہے ہیں بھئی یہ پیش اس کی اپنی ویسے حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے اعراب نہیں ہے اگر اعراب ہوتا تو زربتی پھر یہاں زیر کیوں پڑھ رہے ہو یہ بھی تو فائل ہے زربتا یہاں بھی تو پیش پڑھنا چاہیے یہ تابی تو کیا ہے فائل ہے تو یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں بھئی یوں کہ ان کی صورت ہی ایسی ہے یہ اعراب نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو زربتو کے اندر تاز امیر فائل اعراب بولو مرفو محلن اور زربنا میں ناز امیر اعراب بولو مرفو محلن فیل مزارے میں آجائیے بھئی فیل مزارے یزربو کے اندر ہوا زمیر اعراب بولو مرفو محلن یزربانی یہ سات سیغوں میں نون اعرابی آئے گا چار تسنیہ والے دو جمع مذکر والے اور ایک واحد مونس حاضر والا باقی تو یہ نون اعرابی اور دو سیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں فیل مزارے کے کون سے دو سیغے جمع مونس کے دونوں سیغے جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر یزربنا اور تزربنا ان میں جو نون ہے انہوں اعرابی نہیں ہے یہ زمیر ہے اور یہ سیغے مبنی ہیں اچھا اب پھر بتائیے فیل مزارے میں یزربو ہوا زمیر اعراب بولو مرفو محلن اور یزربانی علیف اعراب بولو مرفو محلن یزربونا وہ زمیر اعراب بولو مرفو محلن تزربو تزربو میں ہی زمیر اعراب بولو مرفو محلن تزربانی علف ضمیر احراب بولو مرفو محلن اور یا ذریب نامے نون ضمیر ہے اور احراب بولو مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے اچھا تذریبو انتا ضمیر احراب بولو مرفو محلن تذریبانی علف ضمیر احراب بولو مرفو محلن تذریبونا وہ ضمیر اے راب بولو مرفو محلن تذریبینا ہاں ہاں تذریبینا ہاں یہ نون کونسا ہے اے عربی تو تذریبینا یا ضمیر اے راب بولو مرفو محلن مرفو کیوں محلن کیوں مبنی ہے اچھا تذریبانی علیہ تذریبنا نون ضمیر ہے اذریبو آنا ضمیر ناظریبو نحنو ضمیر اچھا اذریبو میں کیا بتایا اذریبو ہاں اذریبو میں فائل کیا بتایا آنا ضمیر تو یہ علیف کو کیوں نہیں فائل بناتے یہ یہ تو علامت ہے مزاری علیف کو کیوں نہیں فائل بناتے فائل ہمیشہ پیچھے ہاں فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا فیل پر کبھی مقدام نہیں ہو سکتا اور یہ علیف تو مقدام ہے یہ علامت ہے مزارے کی یہ فائل نہیں اسی طرح ناظریبو میں بھی یہ نون کیا ہے علامت مزارے ہے یہ فائل نہیں کیونکہ فائل کبھی فیل پر مقدام نہیں ہو سکتا اب آو ذرا یہ تو تھا فیل معروف اور اس کے اندر جتنی ضمیریں تھیں یہ تھیں فائل کی اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور یہ ضمیریں تھیں اور ضمیر مبنیات میں سے تو یہ سب کیا تھیں مرفو محل اب یہ فیل مجہول میں آجاؤ زوریبا اس کے اندر ہوا ضمیر اے راب بولو مرفو محلن مرفو کیوں ہاں فیل مجہول ہے نائی فائل ہے بات سمجھ میں آگئی تو زوریبا کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن مرفو کیوں نائی فائل محلن کیوں مبنی ہے زوریبا میں علیف اے راب بولو مرفو محلن مرفو کیوں نائی فائل اور محلن کیوں مابنی ہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو اس طرح آپ نے فائل یا نائی فائل نکالنا ہے اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا تھا ایک تو یہ بات بتلائی تھی کہ فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا جب جملہ فیل ہی آ جائے تو صرف فائل یا نائی فائل مرفوع ہوگا باقی جتنے لفظ آئیں گے وہ یا منصوب ہوں گے یا مجرور پھر مجرور کو پہچاننا بھی بڑا آسان مجرور تو دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافن ایل ہے باقی سارے منصوب ہوں گے اب وہ کون سا منصوب ہے وہ آپ نے غور کر کے خود پتہ چلانا ہے اور یہ بھی آپ نے پڑا کہ ہر فیل کے لیے ایک ہی فائل یا نائی فائل آتا ہے اور فائل یا نائی فائل ہمیشہ کیا ہوگا مرفوع لیکن وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے ضمیر تو آپ جانتے ہیں ضمیریں اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں جو ضمیر کے مقابل جی اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا ہاں جو بھی اسم ہو اسم اور ضمیر نہ ہو تو سمجھیں وہ کیا ہے اس میں ظاہر کتاب کیا ہے اس میں ظاہر ہوا کیا ہے ضمیر ہے زید اس میں ظاہر اور قلم اسمِ ظاہر تو جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے اگر وہ اسم ہے تو وہ تو یا ضمیر ہو گا یا اسمِ ظاہر ضمیریں آپ پہچانتے ہیں باقی سارے جتنے بھی اسم ہیں دنیا کے ان سب کو اسمِ ظاہر کہتے ہیں تو یہ اسمِ ظاہر اسمِ ظمیر کے مقابلے میں ہے اسمِ ظاہر اسمِ ظمیر تو گویا اسم دو ہی قسم کے ہو گئے یا وہ اسمِ ظمیر ہو گا یا اسمِ ظاہر اور اسمِ ظمیر تو صرف ستر ہیں باقی تمام دنیا کے اسم وہ کیا ہیں اسمِ ظاہر ہیں تو فیل کا فائل یا نائی فائل ظمیر بھی آسکتی ہے اور اسمِ ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر ظمیر فائل یا نائی فائل آگئی تو اسمِ ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اسمِ ظاہر فائل یا نائی فائل آگیا تو پھر ظمیر فائل یا نائی فائل نہیں آسکتی تو یوں سمجھو یہ فیل آیا مثلا زاربہ اس نے ایک ہی اسم کو رفع دینا ہے ایک سے زیادہ کو نہیں اب وہ چاہے ضمیر ہو چاہے اسم زاہر ایک کو رفع دے گا زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل ہے اعراب بولو مرفو لفظن مرفو کیوں فائل ہے لفظن کیوں لفظن لفظن اس کے اعراب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلافظ اعراب پر تلافظ کر کے دکھاؤ زیدن نصب پہ تلافظ کرو زیدن جر پہ کرو زیدن معلوم ہو اس پر تین طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں یعنی تلافظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے جی تو پھر ترکیب کرو زاربہ زیدن زاربہ فیل زیدن اعراب سب سے پہلے اعراب بولو اعراب مرفو لفظن فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فعلیہ خبریہ ہوا خبر اور انشاء تو جانتے ہیں نا خبر کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے اور انشاء کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے اور انشاء دس قسمیں آپ نے پڑھ لی تھی ذہن میں ہیں بھئی دس قسمیں آپ نے پڑھ لی تھی تو ہمارا کلام اکثر جو ہوتا ہے یہ جملہ خبریہ پر مشتمل ہوتا ہے کہیں کہیں قلیل انشاء بھی آ جاتا ہے لیکن اکثر جملے جملہ خبریہ تو زربہ زیدن زید نے پٹائی کی اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے کوئی ساتھی کہہ سکتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا کوئی کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو دیکھو آپ خود غور کر لیا کرو جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے وہ جملہ خبریہ ہے تو زربہ زیدن تو آپ نے کیا ترکیب کی زربہ فیل زیدن مرفو لفظان فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آپ کے ایک ساتھی نے فوراں اعتراض کر دیا کہ بھئی ہم نے صرف میں پڑھا ہے زربہ کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے آپ نے وہ ضمیر نہیں نکالی تو آپ کیا جواب دیں گے کہ فائل ایک ہی آتا ہے دو یا تین نہیں اور اس میں ظاہر آگے فائل آ گیا جب آگے فائل آ گیا تو اس کے اندر اب ضمیر نہیں ورنہ تو فائل دو ہو جائیں گے فائل دو نہیں ہو سکتے ایک ہی ہو ہاں اگر آگے زیدن نہ ہوتا پھر زربہ کے لئے فائل تو ضرور چاہیے تھا پھر ہم کیا کرتے زربہ کے اندر ہی ہوا ضمیر نکال لیتے تو دیکھو فائل کبھی ضمیر آتی ہے اور کبھی اس میں ظاہر اب کن سیغوں کے اندر فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کن میں نہیں آ سکتا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغہ چاہے ماضی ہو چاہے مزارے پہلا اور چوتھا یعنی واحد مذکر غائب اور چوتھا یعنی واحد مؤنس غائب ان دو سیغوں کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی بارہ سیغوں کا فائل یا نائی فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی فیل کے ساتھ جڑی ہوگی زربا کے اندر فائل کیا علیف ساتھ جڑا ہوا ہے زربو میں واو ساتھ جڑا ہوا ہے زربت کو چھوڑ دیں اس کا تو فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے دیکھو سب کے ساتھ زمیریں جڑی ہوئی ہیں تو یہ جب بارہ سیغے آ جائیں یعنی پہلے اور چوتھے کے علاوہ باقی بارہ سیغے آ جائیں چاہے ماضی کے ہوں چاہے مزارے کے تو انہی کے ساتھ فائل کی زمیریں جڑی ہوں گی ہاں پھر غور کرنا ہوگا کبھی وہ زمیر بارث ہوگی یعنی ظاہر اور کبھی مستطر ہوگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی تو ان کا فائل کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں آ سکتا جب یہ بارہ سیغے آ جائیں کہیں ان کا فائل تو نہیں آ رہا بھئی فائل تو ایک آنا تھا فائل یا نائی فائل تو ایک آنا تھا وہ تو انہی کے ساتھ جڑی ہوئی زمیر ہے اب آگے فائل یا نائی فائل نہیں آ سکتا معلوم ہوا آگے اب کوئی مرفوع نہیں آئے گا بلکہ منصوب یا مجرور آئیں گے بھئی بات سمجھ میں آ گیا ہاں تو یہ بارہ سیغے ان کے اندر آپ نے آگے غور نہیں کرنا پھر یعنی فائل یا نائی فائل کو آگے تلاش نہیں کرنا ہاں پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے یعنی زاربہ یا زاربت شریبہ یا شریبت فتحہ یا فتحت اسی طرح اکرامہ یا اکرامت یہ تو ماضی کے سیغے ہیں مزارے میں بھی اسی طرح دیکھ لو پہلا سیغہ ہو یا چوتھا ان کا فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر اس میں ظاہر آگے ہے فائل آیا تو ان کے اندر ضمیر نہ نکالنا اور اگر آگے اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہ آیا تو پھر انہی کے اندر ضمیر نکال لینا کیونکہ فائل یا نائی فائل تو ہر حال میں فیل کے لیے چاہیے کوئی دنیا کا فیل فائل یا نائی فائل کے بغیر نہیں آ سکتا اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھنا یاد رکھو فیل دو قسم پر ہے ایک فیل لازم ہے ایک فیل متعدی فیل لازم وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے یعنی اس کے لیے مفعول بیہی کی ضرورت نہ ہو اور فیل متعدی وہ ہے جو فائل کے ساتھ ساتھ مفعول بیہی کو بھی چاہے جیسے زربہ زیدن عمران زربہ فیل اس کے لیے زیدن مرفوع لفظان فائل اور عمران اے رب بولو منصوب لفظان مفعول بیہی منصوب کیوں مفعول بیہی ہے اور لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ عمران اس کے رفع پر تلفز کرو عمران اس کے جر پر تلفز کرو عمرین دیکھا عمر پر معلوم ہو تینوں طرح کے اعراب لفظان آتے ہیں لفظان کیا معنی تلفز سے ہی پتہ چل جاتا ہے اعراب کا رجلانی رجلینی جی تلفز سے عمران کا پتہ چل رہا ہے جی رجلانی میں کیا ہے رفع کیونکہ اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اب یہاں پر کوئی آپ سے کہے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں زاربہ رجلانی زاربہ زاربہ فیل ہے اور رجلانی اس کے لئے فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو رجلانی کا اعراب بتائیے مرفو کونسا مرفو لفظان مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفو لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کیا ہے رفع اس کا کیونکہ یہ تصنیہ ہے اور تصنیہ کا رفع آپ نے پڑھا تھا کس کے ساتھ آتا ہے اور اس کا نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اچھا آپ نے کیا ترکیب کی زاربہ فیل رجلانی مرفو لفظان فائل تو آپ نے کہا مرفو لفظان آپ کے ایک ساتھی فوراں بولا اور کہا رجلانی یہاں تو نون کے نیچے زیر ہے یہ تو مجرور ہے آپ کیسے اس کو مرفو کہہ رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے یہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تصنیہ ہے اور ہم نے پڑھا ہے تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور رفع اس وقت موجود ہے علف اس وقت موجود ہے یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ اعراب نہیں ہے یہ ویسے نون کی حرکت ہے نون کی جیسے زربتو میں کیا تھی تاکہ حرکت ہی اعراب نہیں تھا اسی طرح رجلانی کے اندر اعراب کیا ہے علف اعراب کیا ہے علف اور یہ نون کے نیچے حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے رجلانی اسی طرح رجلائنی جیسے آپ کہتے ہیں رأیتو رجلائنی رأیتو رجلائنی تو یہ رجلائنی کیا ہے رجلائنی مفعول بھی ہی ہے اعراب بولو منصوب لفظا منصوب کیوں مفعول بھی ہی ہے اور مفعول بھی ہی کیا ہوتا ہے منصوب لفظا کیوں اعراب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کیا ہے اعراب رجلائنی یا ما قبل مفتو یا ما قبل تو رجلائن کا یہ تصنیہ ہے اور تصنیہ کا نصب اور جر کس کے ساتھ آتا ہے یا ما قبل مفتو اور وہ آرہ یا نہیں آرہ دیکھو سننے سے پتہ چل رہا ہے رجلائنی اور اگر کوئی کہے یہ نون کے نیچے زیر ہے تو آپ کیا جواب میں کہیں گے یہ حرکت ہے اعراب نہیں یہ تصنیہ ہے تصنیہ کا اعراب علف اور یا کے ساتھ آتا ہے اچھا بات چل رہی تھی فعل لازم کی اور فعل متعدی کی فعل لازم وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے وہاں مفعول کی ضرورت نہ ہو وہاں مفعول نہیں آسکتا اور فعل متعدی وہ ہے جہاں فائل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو مفعول کی بھی ضرورت ہو جیسے زرابہ زیدن عمران زرابہ فعل زیدن مرفوع لفظان فائل مرفوع کیوں فائل ہے لفظان کیوں جی رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور عمران منصوب لفظان مفعول بھی منصوب کیوں مفعول بھی مفعول بھی ہے اور لفظان کیوں اس کے نصب پر اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو یہ منصوب لفظان ہوا اب دیکھو یہ زرابہ فعل اس کے لئے مفعول ضرور چاہیے توجہ ہے زرابہ کے لئے مفعول ضرور چاہیے فعل لازم فعل متعدی عموماً طلبہ ان میں فرق نہیں کر سکتے بھئی آپ فعل کے مفہوم پر غور کر لیا کریں فعل کے مفہوم پر دیکھو میں نے کیا کہا زرابہ زیدن عمران زیدن ہے فاعل اور عمران ہے مفعول پتہ چل گیا زرابہ فعل لازم ہے یا متعدی فعل متعدی کیونکہ اس کے لئے کیا آیا مفعول فعل متعدی کے لئے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل لازم کے لئے مفعول نہیں آسکتا پھر دوہرائیں فعل لازم کے لئے مفعول نہیں آسکتا اور فعل متعدی کے لئے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت زرابہ زیدن عمران مفعول بھی آیا یا نہیں آیا معلوم ہو یہ کونسا فعل ہے زرابہ فعل متعدی ہے فعل لازم ہوتا تو اس کے لئے مفعول نہیں آسکتا تھا اب میں اس جملے میں مثلا میں عمران کو ختم کر دیتا ذکر ہی نہیں کرتا زرابہ زیدن زرابہ زیدن زید نے پٹائی کی جی اب بتائیے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہاں اب طلبہ کہتے ہیں یہ فعل لازم ہے کیونکہ مفعول نہیں نہیں جو فعل متعدی ہے وہ متعدی رہے گا چاہے آپ مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں اور جو فعل لازم ہے وہ لازم ہی رہے گا ہمیشہ بھئی تو یہاں زرابہ زیدن میں نے مفعول بھی کو لفظوں سے بے شک گرا دیا عمران کو میں نے ذکر نہیں کیا لیکن مجھے بتاؤ کیا زرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے آپ پٹائی کریں اور کوئی چیز مضروب بھی نہ ہو اور پٹائی پائی جائے ہو سکتا ہے نہیں زرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مضروب چاہیے زرب کے لئے ہمیشہ تو زرابہ زیدن زیدنے پٹائی کی کوئی مضروب ہوگا یا نہیں کوئی نہ کوئی مضروب دنیا میں ضرور ہوگا اگر مضروب نہ ہوتا تو زرب ہوئی نہیں سکتی تھی آپ مجھے زرب کا فعل دکھا دیں جس میں مضروب کوئی نہ ہو دکھا سکتے ہیں نہیں ممکن ہی نہیں ہے آپ مثلا لاتھی سے مارتے ہیں یا تو زید کو ماریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ زربہ فلانون یا آپ کسی چیز کو مارتے ہیں کسی پتھر پر لاتھی مارتے ہیں تو ہم کہیں گے پتھر بھی نہیں ہے زید بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے آپ زرب لگا سکتے ہیں نہیں آپ لاتھی ہوا میں گھما دیں اس کو کوئی زرب کہے گا نہیں اس کو کوئی بھی زرب نہیں کہے گا زرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مضروب چاہیے اب وہ مضروب آپ عبارت میں ذکر کریں یا نہ کریں زرب فعل متعدی ہے زربہ زیدن عامران زربہ کیا ہے فعل متعدی اور زربہ زیدن اس وقت بھی فعل کیا ہے متعدی جب فعل متعدی ہے اس میں متعدی ہی رہنا ہے چاہے مفعول کو ذکر کریں یا مفعول کو ذکر نہ کریں بات سمجھ میں آگئی کہ فعل متعدی کس کو کہتے ہیں جس کے لئے مفعول کی ضرورت ہو اور فعل لازم کی سے کہتے ہیں جس کے لئے مفعول کی ضرورت نہ ہو جس کے لئے مفعول نہیں آسکتا اور فعل متعدی کے لئے مفعول کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری ہے نہیں بس اس کے معنی اور مفہوم پہ آپ غور کریں کہ یہ والا فعل اس کے لئے کوئی مفہول چاہیے یا نہیں طریقہ میں بتلا دیتا ہوں جیسے ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے نہیں معلوم ہوا ضرب کیا ہے فلے متعدی ہے اچھا شریبہ زیدن شرب بغیر مشروب کے ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہوا شریبہ بھی کیا ہے فلے متعدی ہے اور اکالہ اکل کا معنی ہے کھانا کھانا اکالہ زیدن اکل بغیر معقول کے ہو سکتا ہے کوئی چیز کھائی جانے والی نہ ہو اور کھانے کا فعل پایا جائے نہیں ہو سکتا تو شریبہ بھی کیا ہے متعدی اکالہ بھی کیا ہے فلے متعدی تو بس اس طرح آپ نے فعل کے مفہوم میں خود غور کرنا ہے کہ ضرب بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی معلوم ہوا اس کے لئے مفہول چاہیے شرب بغیر مشروب کے نہیں ہو سکتا معلوم ہوا اس کے لئے مفہول چاہیے اور اکل بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مفہول یعنی معقول چاہیے تو اس طرح آپ ہر فعل میں غور کرتے جائیں اس کے مفہوم میں غور کریں آپ کو ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے عبارت میں آپ نے مفہول کو نہیں دیکھنا عبارت میں کبھی مفہول ذکر کرتے ہیں کبھی ذکر نہیں کرتے کیوں کیوں نہیں ذکر کرتے ابھی میں نے وجہ ذکر کر دی زعربہ زیدون عامران زعربہ فیل زیدون فائل اور عامران مفہول اچھا زعربہ فیل کیا ہے مصند اور فائل کیا ہے مصند اور مصند اور مصند لیہ سے کلام پورا ہو جاتا ہے کلام کے لئے دوی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مصند اور ایک مصند اور آگے جو عامران وہ کیا ہے فضلہ ہے میں نے بتایا زائد چیز ہے کیا ہے اس کو ذکر کریں یا نہ کریں اس سے کوئی کلام پر اثر نہیں پڑتا اگر ذکر کر دیں گے تو پتہ لگ جائے گا زہد نے کس کے پٹائی کی ہے عمر کی اگر عمر کو ذکر نہیں کریں گے تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ زہد نے پٹائی کی ہے کس کی کی ہے وہ پتہ نہیں چلے گا لیکن بہرحال ذرب کے لیے مضروب تو چاہیے تو کسی نہ کسی کی تو اس نے پٹائی کی ہوگی اگرچہ لفظوں میں اس نے اس کو ذکر نہیں کیا تو فعل متعدی کسے کہتے ہیں جس کے لئے مفعول کی ضرورت ہو اور فعل لازم مفعول کی ضرورت نہ ہو جیسے فعل لازم کی مثال فرہ زیدن فرہ یا فرہ کا معنی ہے بھاگنا دوڑنا فرہ زیدن زید بھاگا کسی مفعول کی ضرورت نہیں کسی مفعول کی تو یہ فعل لازم ہے یا مات زیدن زید مر گیا یہاں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے دیکھو ذر بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہاں مات زیدن کسی مفعول کی ضرورت نہیں فرہ زیدن کسی مفعول کی ضرورت زحیقہ زیدن زید ہنسا زحیقہ زیدن اس میں بھی کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو آپ نے فعل کے معنی میں خود غور کرنا ہے کہ اس کے لئے مفعول کی ضرورت ہے یا مفعول کی ضرورت نہیں اگر مفعول کی ضرورت ہے تو یہ فعل متعدی ہے چاہے مفعول عبارت میں ذکر ہو یا ذکر نہ ہو اور فعل لازم وہ ہے کہ اس کے لئے معنی میں غور کر لیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے لئے تو مفعول کی ضرورت نہیں معلوم ہو یہ فعل لازم ہے اچھا پھر یاد رکھو ایک علامت بھی ہے ایک علامت بھی ہے جس کے لئے آپ لفظوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی فعل متعدی کا ترجمہ کر لیں اگر ماضی کے اندر ساتھ کون سے سیغے کا ترجمہ کریں ماضی ماضی کے سیغے کا تو وہاں لفظے نے آئے گا نے زید نے مارا دیکھا یہ نے کا لفظ بتلا رہا ہے یہ کیا ہے فعل متعدی اور مزارے میں نہیں آئے گا یز ریبو زید زید پٹائی کرے گا نے آیا نہیں تو مزارے وغیرہ کو نہیں دیکھنا کس کو دیکھنا ہے ماضی اسی فعل کا ماضی کا سیغہ نکال لو اور اس کا ترجمہ کر کے دیکھو اگر لفظیں نے آجائے تو سمجھ جاؤ یہ فعل متعدی اگر نے نہ آئے تو سمجھ جاؤ یہ فعل لازم ہے فرہ زیدن زید بھاگا زید دوڑا نہیں آیا نہیں معلوم ہو یہ کونسا فعل ہے فعل لازم ماتا زیدن زید مر گیا نہیں آیا نہیں معلوم ہو یہ کونسا فعل ہے فعل لازم اور زربہ زیدن ترجمہ کریں زید نے مارا لفظیں نے آگیا معلوم ہو یہ کیا ہے فعل متعدی شریبہ زیدن زید نے پیا معلوم ہوا شریبہ کیا ہے فیل متعدی اکالا زیدن زید نے کھایا معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے فیل متعدی تو اس کے دری بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ اس فیل کا ماضی کا سیغہ لے لیں اور اس کا ترجمہ کر لیں اگر اس کے ترجمے میں نہیں آئے تو پھر یہ فیل متعدی اور اگر نہیں کا لفظ نہ آئے تو پھر یہ فیل لازم ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا کتاب پر باب دوم در عمل افعال یہ دوسرا باب ہے عمل افعال افعال کے عمل کے بارے میں بیدان کے ہیچ فیل غیر عامل نیست بیدان کے تو جان لے کے ہیچ فیل کوئی بھی فیل جو ہے غیر عامل نیست وہ غیر عامل نہیں ہے غیر عامل یعنی ہر فیل عمل ضرور کرتا ہے بھئی نفی پر نفی داخل ہو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے نفی پر نفی داخل ہو اس بات کا فائدہ دیتی ہے غیر عامل کیا معنی جو عمل نہ کرے غیر عامل کیا معنی اور آگے آیا نیست نہیں ہے یہ بھی نفی آگئی تو غیر عامل میں بھی نفی اور نیست میں بھی نفی تو نفی پر نفی آئی تو اب یہ اس بات کا فائدہ دے گی یعنی ہر فیل ضرور عمل کرے گا ہر فیل عامل ہے ہر فیل یعنی عمل کرتا ہے دیکھو اور مثال سے سمجھ لو نفی پر جب بھی نفی داخل ہو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے میں نے کہا زید نہیں آئے گا تو وہ جو ہے زید نہیں آئے گا نفی ہے یا اس بات نفی ہے زید نہیں آئے گا اس پر ایک اور نفی لے آؤ ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا کیا معنی زید آئے گا ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا دیکھو نفی پر نفی داخل کی کیا فائدہ دیا اس بات کیا ترجمہ ہوگا زید آئے گا یہاں بھی اسی طرح ہے بیدان کے ہیچ فیل غیر عامل نیست جان لے کہ کوئی بھی فیل غیر عامل نہیں ہے یعنی عامل ہے یعنی ہر فیل عامل ہے عمل کرنے والا ہے و افعال در اعمال بردو گوناست گونا کا معنی قسم اور افعال جو ہے عملوں میں بردو گوناست دو قسم کے ہیں افعال اعمال کے اعتبار سے یعنی دو قسم کے عمل کرتے ہیں بھئی دو قسم کے کیسے یہ بتائیں گے یا فیل معروف ہوگا یا مجھول ہوگا بھئی فیل یا کیا ہوگا معروف یا کیا ہوگا مجھول فیل معروف کس کو رفع دیتا ہے فائل کو اور فیل مجھول کس کو رفع دیتا ہے نائبل فائل کو بس یہ فرق کریں گے تو کہتے ہیں قسم اول معروف پہلے قسم جو ہے وہ فیل معروف ہے بیدان کے فیل معروف خواہ لازم پشر یا متعددی بیدان کے تو جان لے کے فیل معروف خواہ لازم بشر چاہے وہ لازم ہو یا متعددی یا کیا ہو یا لازم ہو یا متعددی ہو فائل کو رفع دیتا ہے پھر سنیں قسم اول معروف پہلی قسم فیل معروف ہے بیدان کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی فائل راب رفع کنت تو جان لے کے فعل معروف چاہے وہ فعل لازم ہو یا متعدی فائل کو وہ رفع دیتا ہے چون قام زیدن و زرب عمرن جی قام زیدن قام زیدن ترکیب کریں قام فیل زیدن اے راب بولو مرفو لفظن مرفو کیوں فائل ہے اور فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ زیدن نصب پہ تلفز کرو زیدن جر پہ کریں زیدن فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا دہراؤ بھائی قام فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا وزرب عمرن زاربہ زاربہ عمرن ترکیب کریں زاربہ فیل عمرن اے راب بولو مرفو لفظن مرفو کیوں فائل ہے لفظن کیوں رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یاد رکھو فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر ہمیشہ جملہ بنے گا اور جملہ کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہوتی ہے ایک اس میں مسند ہوتا ہے اور ایک مسند علیہ اور فیل ہمیشہ کیا بنتا ہے مسند اور فائل یا نائی فائل مسند علیہ بھئی تو دو مثالیں دے دیں بھئی دو مثالیں بھئی یہ تو مختصر کتاب ہے مختصر بات کرنی چاہیے مصنف کو دو مثالیں کیوں دیں تو جواب بھئی ایک فیل لازم کی مثال ہے ایک فیل متعدی کی قام زیدون ترجمہ کرو زید کھڑا ہوا نیک اللفظ آیا نہیں معلوم ہو یہ کونسا فیل ہے فیل لازم اور زاربہ عمرون عمر نے مارا کونسا فیل ہے کیسے پتا چلا ہاں اس کے ترجمے میں نیک اللفظ آیا کہ زید نے مارا دیکھو حالانکہ مفہول ذکر نہیں ہے زاربہ عمرون آگے مفہول ذکر نہیں ہے زاربہ عمرون باکرن لیکن پھر بھی یہ کیا ہے فیل متعدی تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مفہول عبارت میں ذکر ہے یا ذکر نہیں بل بس آپ نے اس کے مفہوم میں خود غور کر لینا ہے کہ یہ فیل بغیر مفہول کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اچھا پہلا عمل کیا بتایا کہ فیل لازم ہو یا متعدی وہ فائل کو رفع دیتا ہے وَشَشْ اسَمْ رَبَ نَصَبْ كُنَدَ اور چھے اسموں کو وہ نصب دیتا ہے چھے قسم کے اسموں کو وہ نصب دیتا ہے وہ چھے ذکر کریں گے ذرا صرف ان کے نام دیکھ لو اول مفہول مطلق پہلا کیا ہے مفہول مطلق دوہم مفہول فیر دوسرا ہے مفہول فیر سیوہم مفہول معاہو تیسرا ہے مفہول معاہو چہارم مفہول لہو چوتھا ہے مفہول لہو پنجم حال پانچوہ ہے حال اور ششم تمییز اور چھٹا ہے تمییز یہ چھے کو فیل نصب دیتا ہے چاہے فیل لازم ہو چاہے فیل متعدی ہاں فیل متعدی ایک اور چیز کو بھی نصب دیتا ہے ابھی بتایا فیل متعدی کس کو نصب دیتا ہے مفہول بیہی کو مفہول بیہی ان چھے میں ذکر کیا نہیں وہ ساتویں چیز ہے لیکن اس کو نصب کون دیتا ہے فیل لازم یا متعدی فیل متعدی صرف نصب دیتا ہے اور ابھی تو وہ چھے چیزیں ذکر کی جن کو دونوں فیل عمل دیتے ہیں چاہے فیل لازم ہو چاہے فیل متعدی تو وہ ان چھے چیزوں کو نصب دیں گے ایک ساتویں چیز بھی ہے مفہول بیہی لیکن اس کو صرف فعل متعدی نصب دیتا ہے فعل لازم نصب نہیں دیتا اس لئے اس کو آخر میں ذکر کریں گے بھئی کتنی چیزیں چھے دوہراؤ بھئی نمبر ایک مفول مطلق نمبر دو مفول فی تیسرا مفول ماہو چوتھا مفول لہو پانچوان حال چھٹا تمیز بھئی تمیز دو یا ہیں بھئی دو یا تو یہ چھے چیزیں ہیں ان کو فعل نصب دے گا تفصیل سمجھ میں آگئی فعل معروف چاہے لازم ہو چاہے متعدی وہ ہمیشہ فاعل کو رفع دے گا اور چھے چیزوں کو نصب دے گا اب دیکھئے بھئی اول مفول مطلق را پہلا جو ہے مفول مطلق کو چون قام زید قیاما و ضرب زید ضربا مفول مطلق یاد رکھو مفول مطلق مصدر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مصدر وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد آئے اور اسی فعل کے معنی میں ہو اس کو مفول مطلق کہتے ہیں وہ مصدر جو کس کے بعد آئے فعل کے بعد آئے اور اسی فعل کے معنی میں ہو جیسے زرب تو زربن یا زربہ زیدن زربن زربہ زیدن زربن یہ زرب کیا ہے مصدر ہے اور یہ کس کے بعد آیا زربہ کے بعد اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے زرب کا یہ مصدر کا وہی معنی ہے جو ماقبل زربہ فیل کا تھا اس کا معنی بھی پٹائی کرنا اس کا معنی بھی پٹائی کرنا تو مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو یوں کہو سان لفظوں میں وہ مصدر معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفہول مطلق جیسے گردانوں میں بھی آپ نے پڑھا تھا زربہ یزریبو زربن یہ زربن مصدر ہے اور کس کے بعد آیا ایسے فیل کے بعد جو اس کے معنی میں ہے اس لئے اس پر زربن آپ نصب پڑھتے ہیں کیونکہ یہ مفہول مطلق بن رہا ہے اور مفہول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب ابھی بتایا زربہ زیدن زربن یہ زربن کیوں منصوب ہے مفہول مطلق ہے مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو وہ مصدر اس کو کیا کہتے ہیں مفہول مطلق تو زربہ یزریبو زربن یہاں بھی یہ زربن کیوں منصوب مصدر ہے اور مفہول مطلق ہے یہاں کیوں منصوب مفہول مطلق ہے مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو جیسے قاما زیدن قیاما قاما ترکیب کریں قاما فیل زیدن اے راب بھئی اے راب بولو زیدن مرفو لفظن فائل مرفو کیوں فائل ہے لفظن کیوں رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں ویسے تو زید بھی لفظ ہے لفظ پر بھی کیا ہوتا ہے تلفز ہم لفظ کے تلفز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اے راب باقیدہ تلفز کر رہے ہیں تو زیدن مرفو لفظن مرفو کیوں فائل اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اور قیاما یہ اعراب بولو منصوب لفظن منصوب کیوں مفعول مطلق ہے پوری بات کریں مفعول مطلق ہے اور لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ قیاما دیکھو سننے سے ہی پتا چل گیا آپ نصب پڑھ رہے ہیں رفع پڑھ کے دکھاؤ قیاما دیکھو تلفز سے ہی پتا رفع کا پتا چل گیا اور جر پر تلفز کریں معلوم ہے اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں تو یہ مستر ہے ماقبل فیل کے معنی میں ہے یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے آپ جوڑیں بھئی فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فیلیا ہوا توجہ ہے فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فیلیا ہوا قام زید قیاما زید کھڑا ہوا ترجمہ کریں زید کھڑا ہوا کھڑا ہونا دیکھو طلبہ مونیو ترجمہ کرتے ہیں اچھا اچھا آگے آئیے وَزَارَبَ زَيْدٌ عَمْرَنْ ترکیب کیجئے زرابا فیل زیدون مرفو لفظان فائل مرفو کیوں فائل اور فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ زیدون نصب پہ تلفز کریں زیدن جار پہ کریں زیدین معلوم ہو لفظ زید پر تینوں طرح کے اعراب لفظان آتے ہیں اور آگے زر بن اعراب پہلے بولو منصوب لفظان مفعول مطلق منصوب کیوں مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ زر بن رفع پہ تلفز کرو زر بن جر پہ کریں زر بن جی اب سمیٹے ہیں بھئی جملہ پورا کریں فیل زرابہ فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا روانی سے پڑھیں زرابہ زیدون زر بن ترجمہ کریں زرابہ زیدون زر بن زید نے مارا مارنا مو من طلبہ یوں ترجمہ کرتے ہیں نہیں بھئی یہ ترجمہ درست نہیں ہے مفعول مطلق کا علیدہ ترجمہ نہیں کیا جاتا اس کا علیدہ ترجمہ نہیں کیا جاتا یاد رکھو مفعول مطلق کا علیدہ ترجمہ نہیں کیا جاتا عموماً طلبہ اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں زید نے مارا مارنا مفعول مطلق کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں حالانکہ اس کا الگ ترجمہ نہیں کیا جاتا مفعول مطلق کے فائدے کیا ہیں یاد رکھنا اگلی کتابوں میں آ جائیں گے مفعول مطلق کے فائدہ یہ ہے کہ یہ کلام میں تاقید پیدا کر دیتا ہے یہ کیا کرتا ہے تاقید پیدا کر دیتا ہے اور نیز یہ کبھی فیل کی نوعیت نوع بتلاتا ہے کس قسم کا فیل ہے اور کبھی کبار یہ فیل کی تعداد بتلاتا ہے کہ یہ فیل کتنی دفع ہوا توجہ ہے مفعول مطلق لائے جاتا ہے یہ اس کے تین فائدے ہیں تین میں سے کبھی ایک مقصود ہوتا ہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا ایک فائدہ کیا یہ کلام میں کیا پیدا کرتا ہے تاقید پیدا کرتا ہے دوسرا نوع بیان کرتا ہے کس قسم کا فیل ہے اور کبھی کبار یہ فیل کی تعداد بیان کرتا ہے دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا میں نے کہا زربتو زیدن زربتو زیدن جی ترکیب زربتو زیدن ہاں زربتو زیدن زربتو زیدن زربتو یاد رکھو جب فیل کے ساتھ فائل کی ضمیر جوڑی ہوئی ہو تو ہمیشہ یوں کہنا ہے فیل با فائل فیل فائل کے ساتھ با کا کیا معنی ساتھ تو زربتو زیدن زربن زربتو بولیں ترکیب کریں زربتو فیل با فائل اب فائل کیا ہے وہ پھر الیدہ بھی کر کے بتا دو جی زربتو میں فائل کیا جی ابھی میں نے پہچان کروائی زربتو میں فائل کیا تاز امیر اس تاز امیر کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے بھئی شابش کیا ہے مبنی ہے اور زیدن منصوب لفظان مفول بھی ہی کیونکہ میں نے بتایا تھا فائل ایک ہی آسکتا ہے آگے منصوبات یا مجرورات آئیں گے تو زیدن کیا ہے منصوب لفظان مفول بھی ہی منصوب کیوں مفول بھی ہی ہے لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کریں کر کے دکھائیے زیدن اس کے رفع پر تلفز کریں زیدن اس کے جر پر کریں زیدن معلوم ہوئے لفظ زید پر تینوں طرح کے عراب لفظان آتے ہیں تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے آگے زربن منصوب لفظان مفول مطلق منصوب کیوں مفول مطلق ہے اور مفول مطلق ہم نے پڑھا کہ کس میں سے ہے منصوبات میں سے اور لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زربن دیکھو تلفز سے ہی پتا چلے گا کہ آپ نصب پڑھ رہے ہیں اب سمیٹھو بھائی زربتو زیدن زربتو فیل فیل اپنے فائل اور مفول بیہی اور مفول مطلق یہی چیزیں ہیں نا سب کو سمیٹھ دو فیل اپنے فائل اور مفول بیہی اور مفول مطلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا تو یہ کلام میں جی میں بیان کر رہا تھا کہ یہ مفول مطلق جو ہے کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے یعنی یوں کہیں بھئی یہ کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے تاقید کا کیا معنی یعنی یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے یہ مجاز کے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے بھئی یاد رکھو ایک ہے لفظ کا حقیقی معنی ایک ہے مجازی معنی حقیقی معنی وہ جس کے جس کے لئے کسی لفظ کو مقرر کیا جائے مثلا اردو میں شیر کا لفظ ایک جنگلی دھرندے کے لئے مقرر کیا گیا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کل چڑیا گھر گیا تھا میں نے شیر دیکھا آپ سمجھ گئے کہ شیر سے کون سا معنی کا ارادہ ہے جنگلی دھرندے کا اور یہ تو شیر کا حقیقی معنی ہے شیر کے لفظ کو مقرر بھی کس کے لئے کیا گیا ہے ہر زبان میں یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ مختلف معنی اور مختلف چیزوں کیلئے مقرر ہوتے ہیں میں نے کہا گلاس فوراں ایک برطن کی صورت آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا درخت فوراں ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا پہاڑ فوراں ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی دیکھو میں جو جو نام لے رہا ہوں ان کی صورتیں آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں یہ لفظ ان چیزوں کیلئے مقرر ہے جیسے زید پیدا ہوا اس کے باپ نے اس کا نام زید رکھ دیا تو دیکھو اب جب بھی زید بولیں گے آپ کے ذہن میں فوراں زید کی صورت آ جائے گی تو ایسے زید کے باپ نے زید کے لیے زید کا لفظ مقرر کیا اسی طرح ہر زبان میں چیزوں کے نام مقرر ہوتے ہیں جب وہ ذکر کریں ذہن میں آ جاتی ہیں تو یہاں پر بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ لفظ کو جس معنی کے لیے مقرر کیا جائے اس کو اس کا حقیقی معنی کہتے ہیں میں نے شیر کا لفظ بولا اور اسے جنگلی درندے کا ارادہ کیا تو یہ کونسا معنی ہوا اس کا حقیقی معنی لیکن کبھی اسی شیر کے لفظ کو مجازی معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی کمرے میں آیا اور میں نے فوراں کہا شیر آ گیا اب کہ جنگلی درندہ آیا ہے نہیں مال ہوا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یہاں شیر کا معنی کیا ہے مجازی معنی یعنی بہادر آدمی ہے تو جس معنی کے لیے کسی لفظ کو مقرر کیا گیا ہو وہ اس کا حقیقی معنی کہلاتا ہے اور کسی اور معنی میں اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس کو مجازی معنی کہتے ہیں تو یہاں بات چل رہی تھی زربت زیدان زربان یہ مفعول مطلق آیا مفعول مطلق کے تین فائدے ہیں پہلا فائدہ کیا یہ کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے دوسرا فائدہ نوع بتلاتا ہے اور تیسرا تعداد بتلاتا ہے فیل کی تاقید کسے کہتے ہیں تاقید میں بیان کر رہا تھا کہ مفعول مطلق تاقید کا فائدہ دیتا ہے تاقید کا معنی یہ ہے کہ وہ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ کلام سے مجاز کے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مثلا 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 زربت زیدان زربان میں نے زید کی پٹائی کی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے زید کی لیکن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زید تو بڑا مضبوط اور پہلوان قسم کا آدمی ہے اس کی تو پٹائی کوئی نہیں کر سکتا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جو زرب تو فیل بولا حقیقی معنی پٹائی نہیں مراد بلکہ کوئی مجازی معنی ہے من وہ ڈانٹ دیا ہوگا کیا کیا ہوگا لیکن ڈانٹہ زیادہ تو اس ڈانٹنے کو ہی زرب سے تعبیر کر دیا کہ اتنا ڈانٹہ یوں سمجھو میں نے اس کی کیا کر دی پٹائی کر دی تو یہ سننے والے کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے زرب تو زیدان جیسے ہی میں نے کہا آپ کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے کہ زید تو پہلوان نمہ آدمی ہے کوئی اس کی پٹائی نہیں کر سکتا تو یہاں زرب بول کر زرب کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ زرب بول کر ڈانٹنا مراد ہے ڈانٹنا مراد ہے یعنی مجازی معنی مراد ہے تو میں آگے مفہول مطلق لے آتا ہوں زرب تو زیدان زربان اس زربان نے آ کر زرب کے حقیقی معنی کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ زرب سے زرب ہی مراد ہے ڈانٹنا مراد نہیں دیکھا مجازی معنی کے احتمال کو ختم کر دیا سننے والے کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ زرب بول کر زرب نہیں مراد بلکہ ڈانٹنا مراد ہے لیکن جب آگے مفہول مطلق آیا اس نے بتا دیا کہ فیل سے فیل کا اپنا حقیقی معنی ہی مراد ہے کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہے تو زرب تو زیدان زربان کیا مانا میں نے زید کی پٹائی کی ہے اب اس کے لیے اردو میں بہترین ترجمہ یوں ہے کہ آپ واقعی کا لفظ لے آئیں کیا لے آئیں زرب تو زیدان زربان میں نے واقعی زید کی پٹائی کی بات سمجھ میں آ گئی طلبہ کیا ترجمہ کرتے ہیں زرب تو زیدان زربان میں نے زید کی پٹائی کی پٹائی کرنا آگے مفہول مطلق الگ ترجمہ کرتے ہیں بھئی اس کا الگ ترجمہ نہیں ہوتا یہ اس کے تین فائدے ہیں یہ کلام میں کیا کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے کبھی فیل کی نوع بتلاتا ہے کبھی فیل کی تعداد بتلاتا ہے اور تاقید کا کیا معنی ہے میں نے بتلا دیا کہ یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے کہ جو فیل ذکر ہوا ہے فیل ہی مراد ہے کوئی اور معنی مراد نہیں ضرب تو زیدن ضربن اس ضربن مفہول مطلق جو آخر میں آیا اس نے بتا دیا کہ ضرب تو سے ضرب تو ہی مراد ہے ڈانٹنا مراد نہیں ہے تو ترجمہ کیا کریں گے میں نے واقعی زید کی پیٹائی کی اور قام زیدن قیاما اس کا ترجمہ کریں واقعی زید کھڑا ہوا اچھا مفہول مطلق کا دوسرا فائدہ یہ کبھی نوع بتلانے کیلئے آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جلستو میں بیٹھا اب کس طریقے پر میں بیٹھا تو وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو آگے مفہول مطلق لے آوں گا جلستو جلسہ تلقاری جلستو جلسہ تلقاری یہ جلسہ یہ مستر ہے اور ماقبل میں جلستو فیل کے معنی میں ہے جلستو کا معنی بھی بیٹھنا اور جلسہ کا معنی بھی بیٹھنا تو یہ مستر ہے اور ماقبل فیل کے معنی میں ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں مفہول مطلق اور پہلے ذربن اس پر تنوین آئی تھی لیکن یہاں جلستو جلستو تلقاری یہاں تنوین نہیں کیونکہ آگے مضافن علے آ رہا ہے جلسہ ہے مضاف اور القاری ہے مضافن علے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی تو جلستو 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 تلقاری میں بیٹھا میں بتلانا چاہتا ہوں میں کس کی طرح بیٹھا قاری کی طرح جیسے قاری حضرات پڑھانے کے لئے بیٹھتے ہیں میں بھی اس انداز میں بیٹھا تو میں یوں کہوں گا جلستو جلستو قاری میں قاری کی طرح بیٹھا میں قاری کے انداز میں بیٹھا دیکھو فیل بیٹھنے کی نوع بیٹھنے کی قسم بتلا دی کہ کس قسم پر کس طریقے پر میں بیٹھا جلستو جلستو قاری معنی سمجھ میں آیا اور کبھی یہ مفہول مطلق عدد بیان کرنے کے لئے لے کر آتے ہیں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جلستو میں بیٹھا لیکن کہنا چاہتا ہوں ایک ہی دفعہ بیٹھا تو میں کہوں گا جلستو جلستن جلستو جلستو فعلتن یہ وزن تعداد کے لئے لے کر آتے ہیں اور جلستن اس کا معنی بھی بیٹھنا اور جلستو کا معنی بھی بیٹھنا تو یہ مستر ہے جو ماقبل فیل کے معنی میں ہے اور یہ تعداد بتلا رہا ہے جلستو جلستان کیا مانا میں ایک مرتبہ بیٹھا اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں دو مرتبہ بیٹھا تو میں کہوں گا جلستو جلستان جلستو اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں کئی مرتبہ بیٹھا تو کہوں گا جلستو جلستان جلستو جلستو جلستان کیا مانا ایک مرتبہ بیٹھا جلستو جلستان دو مرتبہ بیٹھا یہ جلستین یہ کیا بن رہا ہے وہی ہے مفول مطلق ہے اور مفول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب جلستین تصنیہ ہے نا اور تصنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا ماں قبل مفتو اس لئے میں منصوب لے کر آیا جلستو جلستین اور جلستو جلساتین میں کئی دفعہ بیٹھا جلساتین یہ بھی کیا ہے مفول مطلق اور مفول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب آپ کہیں گے جلساتین یہ تو آپ مجرور پڑھ رہے ہیں کیا جواب دیں گے ہاں شابہ یہ نصب ہی ہے یہ جمع مونس سالم ہے جمع مونس سالم کا نصب کس شکل میں آتا ہے جر کی صورت میں آتا ہے یعنی زیر کی صورت میں آتا ہے تو جلس تو جلساتین یہ جلسات بھی کیا ہے منصوب ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے جلس تو جلستن جلس تو فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن فائل جلستن منصوب لفظان مفول مطلق فیل اپنے فائل اور مفول مطلق سے ملکار جملہ فیلیا ہوا جلس تو جلستن میں ایک دفعہ بیٹھا جلس تو جلستینی ترکیب کریں جلس تو فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن فائل اور جلستینی منصوب لفظان مفول مطلق فیل اپنے فائل اور مفول مطلق سے ملکار جملہ فعلی خبریہ ہوا جلستو جلسات جلستو فعل با فعل تاز امیر مرفو محلن جلسات منصوب لفظان مفول مطلق منصوب ہے لفظان کیونکہ اس کا نصب آتا ہی کی صورت میں ہے جر کی صورت تو منصوب لفظان مفول مطلق فعل اپنے فعل اور مفول مطلق سے ملک جملہ فعلی خبریہ ہوا بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے پڑھا کہ فعل جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا فعل لازم جو صرف فائل پر بات پوری ہو جائے اور فعل متعدی وہ ہے جو فائل کے علاوہ مفول کو بھی چاہے اور اس کو بھی نصب دے اور پھر انہوں نے بتایا کہ فعل لازم ہو یا متعدی وہ فائل کو ہمیشہ رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب دیتے ہیں ان میں سے پہلی چیز کیا ہے مفول مطلق مفول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماں قبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوگا اور یہ اس کے فائدے کتنے ہیں تین فائدے ہیں کبھی یہ تاقید کے لیے آتا ہے کبھی یہ نوع بتلانے کے لیے یعنی قسم بتلانے کے لیے اور کبھی تعداد فعل کی تعداد بتلانے کے لیے تاقید کے لیے کبھی آتا ہے تاقید کا کیا معنی یعنی یہ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے کہ یہ فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور نوع یعنی فعل کی قسم بتلاتا ہے جلس تو جل ستا القاری میں کس کے انداز میں بیٹھا قاری کے انداز میں دیکھو قسم بتلا دی کس طریقے پر بیٹھا اور کبھی یہ تعداد بتلانے کے لیے آتا ہے کہ یہ فعل میں نے کتنی دفعہ کیا جلس تو جل ستا میں بیٹھا ایک دفعہ جلس تو جل ستین میں بیٹھا دو دفعہ اور جلس تو جل ساتین میں کئی دفعہ بیٹھا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام